اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت کاکا اور کاکی میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عید پر جو ہے وہ کہیں جانا ہے لیکن کہیں جان نہیں سکے ٹھیک ہے تو نزدیکی برحل گئے ہیں یہ لیکن اب جو ہے ان کی فرمیش پر ہم کہیں جا رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت ہم بائی پاس پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ نے بتانا یہ سامنے آپ کو ایک مل نظر آ رہی ہے اور جو کچھ علاقہ جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے ہم راستے میں سارا سفر جو یہ تقریباً کوئی 38-40 کلومیٹر کا سفر ہے بارال بائک پہ جا رہے ہیں تو راستے میں آج کافی زیادہ ٹرک جو ہے بہت زیادہ ہیں آپ کو بڑی بڑی گاڑی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اب راستہ بند درمیان میں گزرتے ہیں ہاں جی ہاں جی گزر جائیں گے ہارن ٹھیک ہے اچھا یہ بالکل سامنے اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں سامنے سے وہ الٹی طرف سے بھی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے یہ آ رہی ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے گزریں برحال یہ سائٹ پہ آپ کو آموں کا باغ بھی دکھا رہے ہیں باغات ہیں آم کے تو ابھی فی الحال ہم یعنی سیٹی کے ساتھ ساتھی ہیں کہیں باہر نہیں نکلے اب اس کو دیکھیں یہ کیا ہوگی ہے اس کو برحال تو سفر جاری ہے برحال آپ نے کمنٹ میں اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے تو برحال آپ کو سامنے ایک اشارتن یہ بتا دیں کہ یہ سامنے جو ہے بڑا منار نظر آ رہا ہے اور یہ منار چونکہ ایک چوراہے پر واقعہ ایک چوک کے اوپر واقعہ ہے اور یہاں پہ ایک جو ہے وہ منڈی بھی لگتی ہے اور یہ منڈی صرف منڈی مویشیان نہیں ہوتی بلکہ کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ آویلبل ہوتی ہیں یہ جہاں پہ عام کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے ادھر منڈی مویشیان ہوتی ہے اس طرف آپ کو مسجد بھی نظر آ رہے کیونکہ منڈی ہوتی ہے جمعہ کے دن اور یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو ہر قسم کے پھل بھی ملیں گے فروٹ ملیں گے سبزیاں ملیں گے اور کیا ہے یہ پنیری وغیرہ ہو گیا اور بہت طرح کے بیچ وغیرہ ہو گئے یا اس کے علاوہ مرغے وغیرہ کبوتر مذل تقریباً پودے یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے یہ نظر آ رہے ہیں اس چوب کا گھوڑے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ یہاں پتایا ڈیرہ اسماعیل خان سیٹی کی طرف وہ راستہ جا رہا تھا شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم چوک ہے ایک بیل جو ہے وہ گرہ پڑا تھا بچارہ کب سے میرے خیال میں اب ہم تھوڑا مڑ گئے ہیں اس طرح ٹھیک ہو گیا بورڈ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا برحل اب ہم یہاں سے جو ہے یہاں پہ یہ جو چوک تھی یعنی قریشی موڑ پہ پہنچے تھے ٹھیک ہو گیا بھئی تو یہاں سے ہم روانہ ہو چکے ہیں مشرق کی طرف کاکا اگے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں تو مشرق کی طرف روان دوان ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ قریشی موڑ سے مشرق کی طرف کون سا شہر ہو جاتا ہے اور کس طرف یہ سامنے آپ کو مل نظر آ رہی ہے اور یہ مل ہے کون سی جناب باہو فلور مل ٹھیک ہو گیا تو باہو مل ہے آپ کو بوڑ یہیں پہ لگا ہوگا نظر آ رہا ہے آو جی یہ آگیا خوش حمدید باہو فلور مل سٹیرا اسمائل خان آپ سمجھ آئی تو برحال آگے ابھی چلتے ہیں اس کے ساتھ کا علاقہ جو ہے یہاں پہ آپ کو ساری ایٹو زیڈ سیر کرائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں پہ یہ علاقہ بھی ساتھ دیکھیں تو برحال ساتھ میں کچھ خاص مناظر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے سائٹ کے اور کچھ ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو برحال ابھی ہم جا رہے ہیں آگے ایک اور فیکٹری آگئی ہے یہ ہے ہکہ فیکٹری ٹھیک ہے ہکہ مارکہ سابن ہے اور سرف ہے دیکھیں ہکہ مارکہ سابن آپ کو نظر آ رہا تھا برحال ہکے والی فیکٹری تھی سرف والی یہاں پہ سرف بھی ہوتا ہے اور کپڑے دھونے والا سابن ہکا سرف بھی اس میں ہوتا ہے بنایا جاتا ہے تو پیٹرول پمپ آگے آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ایک چھوٹی سی ساتھ میں مسجد بھی ہے اور جب اب یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور آگے باغات اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ہویلیاں اور کیا کہیں گے کوئی سویمنگ پول وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور یہ دریہ کے ساتھ والے چونکہ علاقے ہیں اس میں کافی زیادہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا اور جمعہ کے روز اس میں کافی زیادہ اس جگہ پر رش ہوتا تھا بڑا شغل ملا ہوتا تھا تو بارال یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ اب ویرانی چھائی ہوئی ہے اور یہاں کی کشتیاں لانچ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں تھی یعنی وہ کیا کہتے ہیں کوئی دکھاتے ہیں یہ چھوٹا ایک جہاز بیری بنا ہوا ہے اور یہ کشتیاں دیکھو اب بیچاری پڑی ہوئی ہیں کوئی یہاں ویرانی چاہیے دیکھیں یہ اب جہاز کا حال کیا ہوا پڑا ہے چھوٹا سا ایک چھوٹے سامراد یہ نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا سا ہے کافی بڑا ہے ویسے لگے اتنا بڑا بیریجاز نہیں جو آپ باہر بیرون ملک سفر والا سامنے بارہ لوگ آتے تھے بڑا جو ہے یہاں پہ انجائے کرتے تھے اور بڑا شغل ہوتا تھا جو میکروز سپیشلی اب آ چکے ہیں جناب دریائے سندھ کے اوپر یہ پول ہے جو کہ پنجاب اور کیپی کو آپس میں ملاتی ہے لیکن کیپی کی بانڈی جو ہے وہ ابھی بھی مشرق کی طرف جا رہی ہے اور یہ پول ساری کی ساری کیپی میں ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ پول کی جو حالت ہو چکی ہے وہ ناگفتہ بے ہے اس ٹائم جو ہے جس کی حالت بڑی خراب ہے اب کاکہ بات کر رہا ہے دریا کے بارے میں کتنا سارا پانی ہے اور اس میں اگر ٹرک گر جائے گا تو کیا ہوگا اب ہم نے کلاس کر لیے برحال ابھی تک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی بہترین قسم کی سینری ہے بڑا زبردست قسم کے سائیڈوں پہ باغات ہیں آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں وہ سامنے اچھا اس کی میں نے آپ کو خاصصیات کے ذکر کیا تھا کہ یاد رکھیں جب بھی مربع کی شکل میں یعنی سکیئر فارم میں چیزیں لگائی جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس سکیئر میٹرکس ہوتے ہیں نائنٹھ میں آپ لوگ نے پڑھا نائنٹھ میں پڑھایا ہم نے اگر آپ نے میری وہ ویڈیوز دیکھیں ہوں گی تو امید ہے تو اس میں دیکھیں یہ دیکھو یہ اس طرح لائنوں میں نظر آ رہے ہیں پھر اس سے آگے گزریں گے تو اس طرح سے بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں گی بھر ہر طرف سے آپ کو سٹریٹ لائن ہی ملیں گی تو یہ ان کی خصوصیت ہے جب بھی آپ سکیئر فارم میں یعنی برابر برابر فاصلے پہ لگائیں گے چاروں طرف کا فاصلہ برابر ہوگا وہ جہاں جہاں پہ لگائے جائیں وہ جگہ سکیئر فارم میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی تمام پودوں کے درمیان ڈسٹنس سیم ہونا چاہیے تو یہ ایک چوکور بنے گی ریکٹینگل نمال ایکن سپیشل کیس یعنی چاروں سائٹیں اس کی سیم ہوں گی تو وہ سکیئر بن جاتی ہے تو برحال آگے چلتے ہیں آگے یہ سائٹ پہ آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے ہم پنجاب میں انڈر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کیا چیز ہے بڑا یہاں پہ سبزہ کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ سپیشلی جو ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ والا علاقہ ہے تو اگرچہ یہاں پہ بورنگ وغیرہ جو ہے لگائے گئے ہیں ٹیوب ویلز لگائے گئے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیوب ویلز اور اس کے ساتھ تھریشر بھی شروع ہے یہ آپ کو بھوسہ وغیرہ سامنے بڑا پریشر کے ساتھ آ رہا تھا تو کہاں نے کیا کر دیا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہ آنکھوں میں کہیں جو ہے اس کی بھوسہ وغیرہ کا جو وہ ہے وہ نہ چلا جائے تو برحال یہ بڑا زبردست نظارہ ہے روڈ کی انچائی کافی زیادہ ہے اور اب یہ ہم اس وقت رک چکے ہیں کہاں پہ جناب راستے میں پیر ناد علی شاہ کے مزار پر پرمیش کیا ہے بھائی آئس کریم کھانے کی تو آئس کریم کھالی ہے اب جرہ جاتے ہیں اندر مزار کی طرف تو زیارت کی طرف جاتے ہیں اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں پیر ناد علی شاہ کے مزار میں تو یہ مزار کے اندر کا آیا آتا ہے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت مزار ہے جہاں پہ چاروں طرف میں لکھائی اور بڑی بہترین قسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رنگ برنگی لکھائی کی گئی ہے ملٹی کلرز میں اور مزار کا آیا آتا ہے کافی اوپر سے جو ہے چھت بھی بنائی گئی ہے اور یہاں پہ یہ پیلرز کیا کہتے ہیں لوہے کے جو ہے نا وہ اس طرح سے کھڑا کیا گیا تو برحال اب چلتے ہیں جی واپس یہاں سے حاضری لگا تو آرہائی کا یہ درود پاک لکھا ہوا ہے اب ہم باہر نکل رہے ہیں مزار کیا تھا تو ہے مین مرکزی جو اندروں کے یہ لکھا ہوا ہے اس کا پیر سیدناد علی شاہ تو برحال یہ باہر جو ہے یہاں پہ خجوروں کے درخت ہیں اور بھی زبردست قسم کے بڑے شاہوں والے جو ہے گیری شاہوں والے درخت لگیں بڑے پیارے کی یہ درخت نام تو نہیں ہے بیاد پر کونس ہیں لیکن بڑے پیارے درخت بڑے زبردست نظارہ اور اس طرف آپ کو کھوڑے بھی نظر آ رہے ہیں تو برحال بڑا یہ سرسبز وہ ہے ویو ہے بڑا بیترین قسم کا تو کہ کیا کر رہی ہے یہ اتجاج ہو رہا تھا بھئی کہ اسکریم جو ہے یہ کھا رہے ہیں اور مجھے کیوں نہیں دے رہے تو برحال انہوں کو تھوڑی سی چکھائی ہے لیکن انہوں کا اتجاج ختم ہو گیا ہے بس ہم انہوں کا کہنا ہے کہ چلیں تو کیا خیال ہے بھئی چلتے ہیں لیکن یہ جلدی جلدی آئس کریم کو ختم کر رہے ہیں جلدی کرو بھئی جلدی ختم ہو گئی اچھا ٹھیک ہے جلدی کر لیں پھر ادھر سے اتجاج شروع ہے کہ بھی ختم نہیں ہو رہی تو چھوٹی کا کہتی ہے مجھے دے دیں تو برحال چلو بس ختم ہو گئی ہے چلتے ہیں اب یہ روڈ سامنے نظر آ رہا ہے تو اب آ گئے ہیں اور ہم پہنچنے والے ہیں یہ جو نظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس سائیڈ پہ تو سبزہ ہے سبزہ بیترین قسم کا خوبصورت نظر آ رہے کچھے کا لیکن اس سائیڈ پہ کوٹلا جام ہم پہنچنے والے ہیں جی تو یہ ہے نظرہ کوٹلا جام کا تو آپ کو یہاں سے جو ہے یعنی ویسے سائیڈ جو ہے روڈ تو کافی اونچا ہے یہاں پہ جگہ پہ ایک اور پیاری بات جو سائیڈوں پہ درود پاک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑا پیارے درود پاک لکھا ہوا ہے تو جو ہے یہاں پہ روڈ آگے تھوڑا خراب ہے پول ٹوٹی ہوئی ہے تو سائیڈ سے جو ہے ہمیں نیچے اتر کر یہ جانا ہوگا تو بارہ روڈ یہ پول پر کام جاری اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی زبردست قسم کا بارہ تو اب ہم پہنچنے والے یہ یہ دیکھو یہاں پہ سارا کام تقریبا کمپیٹ ہے اور بڑے بڑے گارڈ بنائے ہوئے ہیں سیمٹ کے بہت ہی بڑے اور لمبے اور کیا بڑے ہیوی قسم کے جو ہے بڑے بھاری تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں جناب اوٹلا جام موڑ ہے بھکر کی طرف جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے بھئی میرے خیال میں بھکر کی طرف ٹرن کر لیں یا دریہ خان کی طرف تو برحال ادھر ساتھ یہ ایک پٹڑی ہے جہاں سے بڑی پرانی یادیں مبستہ ہیں جب میں پرائمری میں پڑا کرتے تھے یہاں پہ آتے اور وہ سکھے وغیرہ اس کے ساتھ رکھتے پڑی پہ جو بڑے بلکل جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں ان کے اوپر سے جبریل گزرتی تو بلکل پتلا کر دیتی کار لمبا اور ان کو بڑا بڑھا دیتی تو ہم رائٹ پہ ٹرن کر رہے ہیں اور جناب یہ سامنے وہ زبردست مٹی کے برتن اور چیزیں بڑی بہترین پڑی ہوئی تھی بڑی پیاری لگ رہی تھی کہیں اور بھی سیٹوں پہ ہوں گی اور یہاں پہ کوئی اور چیز ہاں یہ نظر آیا جناب یہ یہ والے یہ کونے جب یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے لاہور سے لے کر یہاں ڈیرسمیل خان تک یہ ساری لوگ کیا کر رہے ہیں بھئی اس کا اونٹ کا دودھ یہ سامنے بلا رہے ہو کہتے ہیں کہ ٹھہرو 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 نہیں بھئی ہم جلدی میں ہیں ذرا ٹھیک ہے اب یہاں ٹھہر نہیں سکتے ورنہ آپ بھونٹنی کا دودھ ضرور پی لیتے ٹھیک ہے اور کیا کہتا ہے کہاں کہتا ہے کہ پہلے ہم نے وہ لیا تھا تو چلو ٹھیک ہے تو ایک اور کام کرنا ہے راستے پہ کوئی اور چیز بھی لینی ہے اور پھر آگے پہنچیں گے تو میرے خیال میں یہ اب ہم جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں جناب یہ کونسا ورڈ ہے گورنمنٹ گریجوئٹ کالج ہے کیا ہے برحال چلو گزر گیا تو بھکر شہر میں پہنچنے والے ہیں تو اس کے بعد کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ جانا ہے چلو دیکھتے ہیں یہ چوک وغیرہ یہ گھوڑا ہو تو ڈی ای خان سے لے کر بھکر تک گھوڑے ہی گھوڑے ہیں جناب لگتا ہے کہ یعنی ڈی ای خان کی طرح بھکر والے بھی گھوڑے بڑے جو ہیں وہ شوک سے پالتے ہیں تو برحال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تب تک دیکھتے ہیں